پیچھ ہے اس کو تو میں نے گروہ سے پوچھ لیا بھائی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر آپ نے کہہ دیا ہونا چاہیے بوال بڑا سیاست ہوئی تو سمجھ میں آیا کہ بھائی 32 کروڑ تو ایسی ہے اور ایسٹی الگ سے ہیں تقلیف ہوگی تو اب ایسی ایسٹی سماج تے کرے گا آپ اپنی سرکار کے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے کی وجہ دیکھے ایسا ہے اس کا جواب دیتا ہوں پہلے یہ تشار مہتا والا جواب دیتا ہوں آپ یہ تشار مہتا جی نے جو کہیے یہ سویدھانی کی ستیتی کی بات کی ہے article 341 اگر کہو تو میں پڑھ دوں the president may with respect to any state or union territory and where it is a state after the consultation with the governor thereof by public notification specify the caste race or tribes or the part of so and so 341 کہہ رہا ہے کہ راشتھپتی گورنر کی صلاح سے state کا subclassification کر کے آتا تو اس کو نوٹیفائی کرے گا right now come to 42 اس کا 2 part 341 کا 2 اب یہ دوسری پاور پارلیمنٹ کو دیئے وہ کہہ دیئے پارلیمنٹ may by law include or exclude from the list of schedule caste specified in a notification issued under clause 1 any caste race or tribe or so and so مطلب کیا ہوا راج جی نے بنا کے بھیج دیا president نے نوٹیفائی کر دیا this is one part now two says کہ پارلیمنٹ کو پاور ہے اس نوٹیفیکیشن جو ون میں ایشو ہوا ہے اس میں سے کچھ اٹا دے کچھ گھٹا لے تو استثیتی وہی کی وہی ہے please understand نہیں میں تو یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے ایک ہے واجبی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں پہلے اس کی استثیتی کو ملیئر کرنے پارلیمنٹ جو بھی کرے گی وہ constitution کے حوالے سے کرے گی میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اپنی سرکار کے against ویرود میں جا کر کیوں کھڑے ہو گئے اب اس کا جواب دیکھیں آپ کی سرکار کے اس کا جواب دیکھیں اگٹورنی جنرل سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں scst classification ہونا چاہیے آپ کے ارام اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے آپ سمجھیں نا اس کا reason سب classification آپ کو یاد ہوگا نتیش کمار نے کیا تھا سب categorization تمہلا ڈیو میں ہوا تھا آندھرا میں ہوا ہے کناٹک میں ہوا ہے پنجاب میں ہوا ہے یہ سب کرتے ہیں سب کو پاور ہے constitution کے حساب سے لیکن اس کی ساتھ ساتھ ٹو میں پارلیمنٹ کو پاور ہے کہ وہ کسی کو گھٹا دے جو ون میں ہوئی ہیں یا کسی کو کم کر دے تو اس تھی کہاں چینج ہوئی ہے مان لو اب اس ججمنٹ کے بعد گول 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 نہیں نہیں سنیے نا سنیے تو سر بلکل گول گول نہیں گول گول نہیں ہے سنیے نا سر یہ اٹونی جنرل نے جو سپریم کورٹ میں کہا کہ اسی اسٹی کا classification ہونا چاہیے یہی تو کہہ رہا ہے سب categorization ہونا چاہیے یہی کہہ رہا ہے اور چراغ پاسوان کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے ہم بلکل کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم ریویو پوٹیشن فائل کریں گے تو یہ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں پہلے تو ایک بات بڑا کیلئے کر لیں کہ یہ ریفرنس کیا تھا فائی جزیز کا لارجر بینچ کو سیون جزیز کو تو ریفرنس کا آنسر ہے یہ اور جب آنسر دیتے ہیں تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے گورنمنٹ کو پلیز انڈرسٹینڈ میں تو مو سوال پر آئی ہے کہ چراغ پاسوان اس فیصلے کے خلاف آپ دے رہے ہیں آپ کو ہم اس فیصلے کے خلاف اس لیے کھڑے ہیں کہ ایسی ایسٹی کامنیٹی کو سب کٹیگرائز نہیں کرنے چاہیے ایک باسکٹ ہے اس میں جو کونسٹیشن میں جو پاور دی ہیں وہ پارلیمنٹ کو بھی ہیں اسٹیٹ کو بھی ہیں لیکن اس باسکٹ کو آپ ڈسٹرپ کیوں کرنا چاہتے ہیں یہی تو گروہ پرگاچھ بھی کہا رہے ہیں کیوں کی ووٹ بینک ہے سب کمیٹی سب کمیٹی سب کمیٹی میں ڈیوائٹ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بیسک کنسپٹ یہ تھا انٹچیبلیٹی پہلے سمجھنا پڑے گا جو کریمی لیئر کو بہلا ڈسکس ہی نہیں کر رہے وہ تو آؤٹی ہو گیا لیکن اس کا بیسک تھا انٹچیبلیٹی آپ ایک صدانت ہوگا بیٹی اور روٹی مطلب یہ کہ جب تک بیٹی کا بیاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے تب تک وہ انٹچیبلیٹی ختم نہیں ہوگی تو یہ آپ اپنی سرکار کو یہ آپ کی سرکار نہیں سمجھ پائی آپ اپنی سرکار کو سمجھانے پائے سرکار کہاں رول ہے سرکار تو ساتھ کھڑی ہے ہمارے ہم سرکار کے ساتھ کھڑیں سرکار کب اس میں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی سرکار کا سب سے بڑا وکیل جا کر گرما جی گرما جی کوئی بھی وکیل جائے گا تو یہی کہے گا جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو تسار میں تینے کیونکہ یہ سمجھدانی کی استطیق ہے لیکن سرکار اس کو کس طرح سے لاغو کرے گی نہیں کرے گی اس میں کہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے سرکار کو سرکار کی مرجی ہے اس اپجوریشن کو مانے گی نہیں مانے گی تو آپ اس پیسلے میں ایک ایواج آپ مائیواتی کے ساتھ اکھلیشی آدو کے ساتھ کھڑے وہ دکھ رہے ہیں نا اس پیسلے نہیں نہیں ہمارا مائیواتی یا ان سے مطلب ہے ہمارا سماس سے مطلب ہے ہمارا سیدھا سیدھا کا مطلب یہ ہے کہ بابا صاحب مدرکر نے جو بیوستہ کر دی سمجھدان میں اس بیوستہ سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارا basic principle ہے اور اس ججمنٹ میں اس آنسر میں بہت سے ججز کی اپجورویشن جو ہے اتنی دینجرس ہے کہ ہم ان کو ہٹوانا چاہتے ہیں یعنی سمجھدان میں چھڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے آرکشن میں چھڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے میں چھڑ چھاڑ کی طرف بڑھتا ہے دیکھیں اس میں جو observation judges کی ہیں please understand جو observation ہے وہ خطرناک ہے اسے ہمیں کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے اسی لئے ہم review petition فائل کر رہے ہیں and this matter should be referred to the larger bench of 11 judges چونکہ اندرہ سانی 1993 کا judgment ہے وہ 9 judges کا ہے یہ ایک طریقے سے اندرہ سانی کی جو judgment order میں direction اس کو بھی overrule کرتا ہے ان سب وجہوں سے ہم review petition فائل کر رہے ہیں تو یعنی کی آپ کے آپس میں بھی اس مددے پر تھوڑی تقرار ہے پروفیسر ستیش پرکاش مایواتی اسے آرکشن ختم کرنے کی سازش کر رہی ہیں کوٹ کے ذریعے کرا رہے ہیں جو خود نہیں کر پائے ایسا کیوں پروفیسر ستیش پرکاش نہیں دیکھیں گریما جی اگر یہ ایس سکمانیا سربوچ نے ایلے میں گیا تھا تو ... موسیقی